بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے 11.7 ٹاپک ہے آرڈیبل فریکونسی رینج آرڈیبل کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ سن سکتے ہیں فریکونسی کا کیا مطلب ہوتا ہے فریکونسی کا مطلب ہوتا ہے نمبر آف کیونکہ ساؤنڈ کی بات کر رہے ہیں ساؤنڈ ویوز کی تو نمبر آف ساؤنڈ ویوز پاسنگ ان یونٹ ٹائم کہ کتنی نمبر آف ساؤنڈ ویوز کی جو سائیکل پروڈیوز ہو رہے ہیں یونٹ ٹائم ہے اسے ہم کہتے ہیں فریکونسی اور آرڈیبل فریکونسی رینج جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ سمپل جو ہمارا ہیومن ائر ہے اس کے لئے آرڈیبل فریکونسی جو فریکونسی رینج ہے وہ کتنا ہونا چاہیے یعنی کتنی رینج کو جو ہم ایزیلی سن سکتے ہیں ہم نے اتنی ڈیلی لائف میں جو ہم نے یہ ٹاپک ہے اس میں پڑھا تھا کہ جو ساؤنڈ ویوز پروڈیوز ہوتی ہیں بائی وائیبریٹنگ بوڈی یعنی جب بھی کسی بوڈی میں یہ وائیبریشن ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں جو ساؤنڈ پروڈیوز ایک ورنے سے دوسرے ان تک اور سنسیشن آف ساؤنڈ جو وہ پروڈیوز کرتی ہیں ہر ایر ہیومن ایر اس کو سن سکتا ہے اس سے اگر اباو ہوگی تو اس کے لیے پاسیبل نہیں ہوگی اگر اس سے بیلو ہوگی تو تب بھی اس آواز کو جو ہے وہ نہیں سن سکتا تو یہاں پہ ہم لوگ فریکونسی رینج لکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک رینج لکھی ہے اس رینج میں کیا ہے ٹونٹی ہرٹس ہرٹس بیسیکلی دی یونٹ آف تا فریکونسی ٹونٹی ہرٹس اور اس کے ساتھ میں نے آگی لکھا ہے ٹونٹی تھاؤزن ہرٹس یا اب اس کو ٹونٹی کلو ہرٹس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ والی جو رینج ہے یہ سیمپل یہ ہماری ہیومن ایر نارمل ہیومن ایر کے لیے جو رینج ہوتی ہے اس合یٰ ہماری εί پا ہوجی ہونٹی ہرٹس سے اواز کو ٹونٹی ہرٹس یعنی اتنی رینج کی اگر ساونڈ ویسیکلی فریکونسی ہے تو وہ ہیومن ایر کو سون سکتا ہے اب اس سے اگر اوباؤ ہو اگر نہ تو ٹونٹی تھاؤزن ہرٹس سے اباؤا تو یہاں وہ آواز کو برداشت کر سکتا ہے اور نہ جاتی بلوووووووووو جی هامسہی ہے ہرٹس سے بلو جس ساؤنڈ ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں انفرا ساؤنڈ یہ مارے پاس ایک رینج ہے نورملی جو کچھ اینیمل ہیں جیسے ہیں ڈاغ ڈاغ کاؤ یا پھر جو ہورس ہے وہ ٹونٹی تھاؤنڈ ہرٹس سے ابو جو فریکونسی ہیں ان کو وہ سن سکتے ہیں جبکہ جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی ٹونٹی ہرٹس جو ہے وہ فریکونسی سن سکتے ہیں اب جو ڈیفرنٹ پیپل میں جو ہوتی ہے اس کی رینڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو یہ جو فریکونسی کی جو رینج ہے وہ ڈیکریز ہوتی رہتی ہے جیسے چلڈرن وغیرہ ہوتے ہیں یا یہ جو ینگ پیپل ہیں وہ ٹونٹی تھاؤنڈ ہرٹس کی ساؤنڈ ویب کی جو فریکونسی ہیں ان کو وہ ایزلی سن سکتے ہیں جبکہ جو ہمارے پاس اولڈ پیپل ہوتے ہیں وہ ٹونٹی تھاؤنڈ ہرٹس کی ساؤنڈ ویب کی جو فریکونسی ہے اس کو ان کے لیے بس وہی اس کو سن سکتے ہیں اور اگر فریکونسی بہت زیادہ ہائی ہے تو ہم نے یہ پڑھا کہ فریکونسی جو ہے وہ پچھ پہ پچھ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوتا ہے پچھ ایکچولی کیا چیز ہوتی ہے پچھ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھی شریل و گریرہ ساؤنڈ کے درمیان میں جو ڈیفرنشیٹ کرتی ہے ساؤنڈ کو دارڈس کال پچھ بیٹس وغیرہ ہے وہ کتنی ون لیک ٹونٹی تھاؤنڈ ہرٹس کی ساؤنڈ ان کو وہ سن سکتے ہیں جبکہ جو باقی انیمل ہیں وہ اتنی ہائی پچھ کی ساؤنڈ کو نہیں سن سکتے الیفنٹ وغیرہ ہے ڈاگز وغیرہ جو ہیں ڈاگز وغیرہ ہرٹس کی فریکونسی ان کے لیے ہوتی ہے اور کیٹس وغیرہ ہرٹس کی فریکونسی کو سن سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے پڑھ لی کہ یہ ہم نے آرڈبل فریکونسی رینج کا ٹاپک پڑھ لیا اب آرڈبل فریکونسی رینج کے اگر آپ ڈیفینیشن لکھنا چاہے تو وہ کیا ہوگی کہ وہ رینج فریکونسی کا جو کہ ہیومنے جو اس کو سن سکتا ہے that is called audible frequency range the range of the frequencies which a human ear can hear is called the audible frequency range اب اگلے ٹاپک میں ہم لوگ اپنا جو نیکس ٹاپک ہے الٹرا ساؤنڈ کی کیا ہوتی ہیں الٹرا ساؤنڈ ہم لوگ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے کچھ uses دیکھیں گے کہ کہاں کا یہ use ہوتی ہیں موسیقی